سرکھ اب امید ہے کہ فیصلہ آ جائے گا کیونکہ اگر ابھی بھی فاسٹ ٹیک نہیں ہوئی تو پھر کوئی جج ڈیٹائر ہو جائے گا اور مومنہ لٹک جائے گا دیکھیں جس دن میں نے یاجکہ پیش کی تھی دوہزار سولہ کو اور سپریم کورٹ نے اس بنچ میں اس کو دوہزار اٹھارہ میں لیا اس سمیت سے تو فاسٹ ہونا سوابہ بک ہے کیونکہ میں نے جو آرگومنٹ دیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے میں بھی مدیستہ کی سمیتی کے سامنے آیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ میری بات کو ٹالنا مشکل ہے میری بات کیا ہے کہ ہندو سماج میں کی آستہ ہے کہ وہاں رام پیدا ہوئی ہے اور آستہ کے لئے کوئی چنوتی کوٹ میں دے نہیں سکتے اس کو مان کر فیصلہ دینی پڑی گی تو اس کے معنی اس جگہ ہم مندری بنائیں گے کوئی ہٹا ہے تو مدیستہ سمیتی مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے کوشش کی کہ آپ دوسرا جگہ لے جب تین تلاک راجے سبا سے پاس ہو سکتا ہے تو ہندو سوگٹھن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں اس معاملے کو بھی سنسد سے پاس کروڑا کیوں اس میں سنسد میں پاس کرنے کوئی گنجائشی نہیں ہے سارا جمین تو سرکار کی ہے ہم نے بے بکو بھی کر کے اس کو اچھکا پیش کر دی گرو مورتی کے کہنے پر پردار منتری پتانے کیسے مان گئے اور سپریم کورٹ سے پرمیشن مانگا ہے کہ یہ جو جمین ہے ہم اس کو پرائیویٹ پارٹی کو دے دیں یہ پوچھنے کی کیا جرود تھی اور سپریم کورٹ کیا کرے گی ہاں بھی نہیں کہ سکتی نہ بھی نہیں کہ سکتی ہاں کہے گی تو سارا جو ان کے عدیقات نہیں ہے اس میں ہاں کہنے اور سارا سکولر والے اس کو کنڈیم کریں گے نہ کہیں گے تو سارا ہندو سماج کھڑا ہو جائے گی تو اس سے لئے سپریم کورٹ نے اس کو دن پتی دن کی سنوائی ہوگی تو اس سال کیا دو مہینے میں آ جائے گی ویڈو جنرلیس صدھارت کے ساتھ راکھل ڈباسنی اس نے شندل لیا